جسے جارہے ہیں سکلا دوستوں آج کی کلاس میں ہم جی کے کا پریکٹس سیٹ ڈسکس کریں گے اس میں جی کے کے امپورٹینڈ کوششن ہوں گے ٹاپ کے کوششن ہوں گے کچھ ایسے پلس نہ ہے جو کئی پریچھا ہم پوچھے گئے ہیں سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے گا یہ کلاس اسپیسل بی ایٹ پرویس پریچھا دوہزار چوبیس کے لیے ہے تو سب ہی کلاس کو دیان سے دیکھئے اگر کوئی کوششن نہیں آتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو ریکش ٹاپ ایکٹ بتائے جائیں اسے بھی دیان سے سنیے گا اینڈ کلاس کینٹ میں اپنا اس کو جرور بتانا کہ آپ کے کتنے کوششن رائٹ نکلے چلیے سرو کرتے آج کی کلاس اس کا آنسر کریے کوششن نمبر فرشت کے لیے پوشٹ آپس کے لیخک کون ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پوشٹ آپس کے لیخک کون ہے دادا بھائی نورو جی بشنو سرما ربن ناٹی اگور سور کان ترپاٹھی نلالا اس پرکار سے آپسنس ہیں تو سب اس کا آنسر کریے گا good آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد باجی میں آپ کو آنسر نہیں دینا ہے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا ربن ناٹی اگور یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا پوشٹ آپس کے لیخک ربن ناٹی اگور ہے تو آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی کوشٹ نمبر پھرشٹ کا آپسن نمبر سی دیا ان کا سی اتر ہے ربن ناٹی اگور کریکٹ آنسر ہوگا بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوشٹ نمبر دو کے لیے بتاکہ راشتی کھیل کیا ہے سب ہی جلدی سے بتائیے گا سری لنکا کا نیشنل اسپورٹ کیا ہے سری لنکا بھارت کے ساؤت میں استیت ہے آپ لوگ یاد رکھے گا بھارت اور سری لنکا کے مد جو جلسندی ہے اسے پاک اسٹیٹ کے نام سے جانے جاتا ہے مہا بیلی گنگا سری لنکا کی سب سے لمبی ندی ہے پوچھا جاتا ہے پریقشہ میں گوڈ اس کا رائٹ آنسر ہے اپسن نمبر اے ہوگا بولی بول یا اپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے بولی بول سری لنکا اگر راشتی کھیل ہے تو اپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششہ نمبر تین کے لیے کون سے ہائیڈو کاربن ایل پی جی کے مکھ گٹک ہیں آپ کو مکھ گٹک بتانے ہیں ہائیڈو کاربن ایل پی جی کے جسنا بھی لائپ سیزن کو لائک نہیں کیا لائک کیجئے سیر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے والا آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اس کا رائٹ آنسر اپسن نمبر بھی ہوگا پروپین اور بیوٹین یا سبسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا ہائیڈو کاربن ایل پی جی کے مکھ گٹک پروپین اور بیوٹین تو سبسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششہ نمبر بھی کریکٹ آنسر کم منائے جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیس مارچ بائیس مارچ تیس مارچ یا پھر نانابتیج سبسلیس آنسر کریے کوششہ نمبر پور کے لیے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بیس محسن بگیان دبست کم منائے جاتا ہے سبھی کی آنسر گلت ہیں بائیس مارچ کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا رائعٹ آنسر آپسن نمبر eresie ہوگا تیس مارج کو منائے جاتا ہے کم منائے جاتا ہے تیس مارج کو منائے جاتا ہے تو موسم بگیان دے بچ آپسن نمبر سی سکاریٹ آنسر ہے جسنا ابھی قوششن نمبر پھور کا آپسن نمبر سی دیا ان کا صحیح اتتر ہے سی کریکٹ آنسر ہوگا تیس مارج کو سیلیبریٹ کیا جاتا ہے اور پیس نمبر سی سکاریٹ آنسر ہوگا چلیہ آنگے بڑھتے ہیں بائیس مارچ کو منایا جاتا ہے جلد بس جلد بس منایا جاتا ہے بائیس مارچ کو اب اس کا آنسر کریے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کسی نمبر فائب کے لیے بتائیے کس کا متھا اور دھوگی سامان ایک پونجی عبادی سامان جائے یہ کس نے کہا تھا گوڈ مارننگ سب ہی سکا آنسر کریے یا سب ہی جلدی سے آنسر کریے کیس حصہ دوہجار اٹھارہ میں ہے بلال دیپکا نیا نام کیا کیا گیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آنسر سبھی لوگ دیجئے آنسر کریے گا اگر کوئی کوششن نہیں آتا ہے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہو اس کا رائٹ آنسر آپسن ایمبر سی ہوگا سوراج دیپ سی کریکٹ آنسر ہوگا دسمبر 2018 میں ہے بلوگ دیپ کا نیا نام سوراج دیپ کیا گیا تھا آپسن ایمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا سی کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا سوراج دیپ نام کیا گیا تھا آپسن ایمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے گوڈ مارننگ اس کا آنسر کریے گوششن ایمبر سیون کے لیے what is the currency آپ سنگاپر سنگاپر کی currency بتائیے گا سبھی جلدی سے آنسر کریے آپ کو سنگاپر کی currency بتانی ہے ٹکا جا پانی ہے روپیا یا پھر سنگاپر ڈالر نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے سنگاپر کی currency سنگاپر ڈالر ہے آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا ٹکا پانگلہ دیش کی رائٹ کرنسی ہے جا پانی ہے جا پان کی کرنسی ہے روپیا بھارت پاکستان نیپال سمیت ان سبھی دیشوں کی رائٹ کرنسی روپیا ہے تو چاروں آپسن کے یاد رکھئے امپورٹینٹ ہے پریچہ کی درشتی سے جس نے بھی کوششن نمبر سیون کا آپسن نمبر ای دیا ان کا سید تر ہے سنگاپر کی currency سنگاپر ڈالر ہے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ہاتھ کے لیے بتائیے دوستہ نیسنل اسٹاک ایکسچینج کا مکشالے کہاں پر ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ہاتھ کے لیے کیا پوچھا گیا نیسنل اسٹاک ایکسچینج کا مکشالے کہاں پر ہے چینڈائی ڈلی ممبئی یا پھر بنگلی رو اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا ممبئی میں یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا مہاراشت کی رات دانی ممبئی میں نیسنل اسٹاک ایکسچینج کا مکشال ہے آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر نائن کے لیے کوششن ہے اچھا کوششن ہے کوششن اس پرکار ہے بھارت کا پوروی ترٹ کہاں پرستیت ہے سب ہی بتائیے بھارت کا جو پوروی ترٹ ہے یہ کہاں پرستیت ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا پوروی گھاٹ اور بنگال کھاڑی کے بیچ میں بھارت کا پوروی ترٹ دی کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر نہیں ہوگا پہلے کوششن کو سمجھئے گا کیا پوچھا گیا ہے کوششن میں کوششن میں پوچھا گیا ہے بھارت کا جو پوروی ترٹ ہے کہاں پر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا پوروی گھاٹ اور بنگال کی کھاڑی کے بیچ میں پوروی ترٹ ہے آپسن نمبر دیس کا رائٹ آنسر ہوگا چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر ٹین کے لیے بتائیے فرائے پاڑیاں کہاں پر pollsتے تھے سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا بتائیے کوششن نمبر ٹین کا کریکٹ آنسر کیا ہوگا سیورائے پاڑیاں کہاں پر ہیں آن پر دیس کرناٹ کا کیرل یا پھر تمیل نادو اس پرقار سے options ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر دی ہوگا سیورائے پاڑیاں تمیل نادو میں آپسن نمبر ٹیز اس کا رائٹ آنسر ہوگا ڈی کریکٹ آنسر ہوگا تمیل ناڈو کریکٹ آنسر ہے بہت اچھے اس کا آنسر کریے کسی نمبر گیارک لیے بتائیے دیس آنسروں کی کل سنکھا کتنی ہے سب اس کا آنسر کریے گا سب ہی جلدی سے آنسر کریے بتائیے دیس آنسروں کی کل سنکھا کتنی ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا تھا دھiau سو ساٹھ ایک ساسی دو سو دس اس کا آنسر اموت یہ ہوگا تین سو ساٹھ یاد ساپسنی نمبر ایک کریکٹ آنسر ہے قل سنکھا آپ سے پوچھی گئی ہے टोटल संख्या पूछी गई है देसांत्रों की तो आपसर नम्बर इसका राइट आंसर होगा 350 करेक्ट आंसर होगा इसका आंसर करिए कुछ्छा नम्बर 8 लिये बताइए सबसे तेजी से बढ़ने वाला पहदा कौन सा है तब इसका आंसर करिएगा سب سے تیجی سے بڑھنے والا پودا کونسا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یوکیلپٹس نیم نالیل یا پھر سپاری اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا یوکیلپٹس یا آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے سب سے تیجی سے بڑھنے والا پودا یوکیلپٹس ہے آپسن نمبر اے اس کا رائٹ آنسر ہے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 13 کے لیے یہ پالٹی سمجھنے کوششن ہے تو پڑھئے گا راج کے نیتی ندیسک تکتوں میں نم نم ایسے کس طرح کے صددان سملے تھے آتھک صددان سلامالک صددان پرساسنک صددان یا پھر یہ سبھی سبھی جلدیت آنسر کریے گا ایک کوششن پوچھا جاتا ہے پریچہ میں جو ڈی پی ایس پی ہیں بارتی سمدان میں کہاں سے لیے گئے ہیں تو آپ لوگ یاد رکھے گا آئی لینڈ کے سمدان سے لیے گئے ہیں کہاں سے لیے گئے آئی لینڈ کے سمدان سے لیے گئے ہیں ڈی پی ایس پی باگ چار میں سملے تھے یہ بھی پوچھا گیا تھا پری بی ایسے کوششن ہے کون سے باگ سے سمبندے تھے ڈی پی ایس پی راج کے نیتی نہیں دے سکتا تھا تو آپ لوگ یاد رکھے گا باگ چار سے سمبندے تھے اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر ڈ ہوگا یہ سبھی صددان سملے تھے آرتک صددیانت, ساماجک صددیانت، پھر ساسنک صددیانت تو most number D's کا answer رایہ آنسر ہوگا جس نے ابھی question number 13 کا option number D این کا سیوتر ہے good morning اب اس کا answer کرویے question number 14 کے لیے جانیم اپنے کی قائد کو کیا کہتے ہیں اس کا answer کیا ہوگا سایی جلدی سے answer کرویے بتائیے اس کا answer کیا ہوگا دھانیم اپنے کی قائد کو کیا کہتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپسن ہمبرcie ہوگا دیکھر میں ہم آپ نے کی کہا ہی اس کا آنسر کریے نمبر 15 کے لیے آپ کو بتانا ہے نشچت کیا جاتا ہے اپنی دوارے آیان دوارے اپنے دوارے اس پرکار سے آپسنس ہیں سائنس سے سمبندیت کوششن ہے سب ہی اس کا آنسر کریے گا جیسے اس کا رائٹ آنسر آپسہ نمبر سی ہوگا ترنگ دیر دوارہ یا آپسہ نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا پرکاس کا رنگ ترنگ دیر دوارہ نشید کیا جاتا ہے آپسہ نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہے بہت اچھے اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سولگ لیے اتیاز سے سمندت کوششن ہے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر سولگ لیے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ کس نے کہا تھا جو چتر کلا کا ستر ہو ہے میں اس کا ستر ہوں کس مگل ساسنگ نے کہا تھا اکبر جہانگیر سا جاؤں یا پھر اور ہم یہ گولڈ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا جہانگیر یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا بھی کریکٹ آنسر ہوگا جہانگیر نے کہا تھا جو چتر کلا کا ستر ہو ہے میں اس کا ستر ہوں تو بیس کا رائٹ آنسر ہوگا کوششن نمبر سکسٹین کا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر سیونٹین کے لیے کوششن اس پر کہا رہے ہیں دروڑا چار پرسکار کس چیت میں دیا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا کھیل پرسکچڑ میں دیا جاتا ہے جو دروڑا چار پروسکار کس کو دیا جاتا ہے کوچ کو دیا جاتا ہے اب اس کا آنسر کریے گا کوششن نمبر 18 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے کوششن نمبر 18 کے لیے بتائیے انوچیت 20 کس سے سمندد ہے سب اس کا آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا آٹکل 20 کس سے سمندد ہے انوچیت 20 ایک فنڈامینٹر آئٹ ہے اگر پوچھا جائے کس پرکار کا اتکار ہے فنڈامینٹر آئٹ ہے آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا دو صدقے سندر میں سنرک چھڑ یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا چلیے آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے گوششن نمبر 19 کے لیے سبھی جلدی سے آنسر کریے گوششن نمبر 19 کے لیے بتائیے کون سا سنگٹن 20 سے بکاس رپورٹ پرکاسد کرتا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا سبھی جلدی سے آنسر کریے گا 10 سے بکاس رپورٹ کون پرکاسد کرتا ہے یونیسکو ورڈ بینگ انترہاشتی مدرہ کوس یا پھر یو این ڈی پی اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا ورڈ بینگ یا آپسن نمبر بھی کریکٹ آنسر ہوگا انگلا گوششن دیکھتے ہیں اس کا آنسر کریے گوششن نمبر 20 کے لیے آپ کو بتانا ہے الورونی دوارہ لکھت پستک کا نام کیا ہے الورونی نے کون سی پستک لکھی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا گوڈ بارننگ سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا کتاب الہند یا آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے کیا کریکٹ آنسر ہوگا اے کریکٹ آنسر ہوگا کتاب الہند کو الورونی نے لکھا تھا تو آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے جسنا بھی کوششن نمبر 20 کا آپسن نمبر اے ریا ان کا سیوتر ہے کتاب الہند کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ٹونٹی ون کے لیے بھارت کا پردھان منتری بننے کے لیے نیونتہ مائیو کتنی ہونی چاہیے سب اس کا آنسر کریے بتائیے بھارت کا پرائیم مینشٹر بننے کے لیے نیونتہ مائیو کتنی ہونی چاہیے اکیس پرس پچیس پرس تیس پرس یا پھر پہتیس پرس اس پرکار سے آپسنس ہیں تو سب اس کا آنسر کریے question number 21 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا بھی correct answer ہوگا اس کا 25 برس یا آپسہ نمبر بھی correct answer ہے آپ لوگ یاد رکھے گا بھارت کا پردھان منتری بننے کے لیے یونتہ مایو 25 برس ہونی چاہیے آپسہ نمبر 20 کا رائٹ آنسر ہے جس نے بھی question number 20 کا آپسہ نمبر بھی دیا ان کا سہی اتر ہے 25 برس correct answer ہوگا ابھی اس کا answer کریے question number 22 کے لیے سب ہی جلدی سے answer کریے question number 22 کے لیے یا سگر پوچھا جاتا کیا question پوچھا جاتا راشت پتی بننے کے لیے نیونتہ مایو کتنی ہونی چاہیے تو آپ لوگ یاد رکھے گا راشت پتی بننے کے لیے نیونتہ مایو 35 برس ہونی چاہیے یہ الگ question ہے چلیے اس کا answer کریے question number 22 کے لیے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا gas agencyوں دوارہ cylinderوں میں بار کر دی جانے والی cooking gas کیسی ہوتی ہے drop, gas, thos یا پھر ایک گھول کے روپ میں اس پرکار سے absence ہیں سب اس کا answer کریے جلدی سے good morning اس کا right answer option number A ہوگا A correct answer ہوگا drop روپ میں ہوتی ہے cooking gas option number اس کا right answer ہے جسنا بھی question number 20 کا option number A دیا ان کا سیوت تار ہے اب اس کا answer کریے question number 30 کے لیے آپ کو بتانا ہے بھودان آندولن کس نے شروع کیا تھا اس کا right answer کیا ہوگا دوستوں سب اس کا answer کریے گا کیا آپ پوچھا گیا ہے بھودان آندولن کس نے شروع کیا تھا اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer option number A ہوگا بنوبا بھابین ہے یاس option number A اس کا right answer ہے بنوبا بھابین ہے بھودان آندولن شروع کیا تھا A correct answer ہوگا پہلے بارتی وقتی ہے تو گیاد رکھئے گا جن کو ریمن میکسے سے پروسکار ملا تھا اور ایک question پوچھا جاتا ہے جے جگت کا نعرہ کس نے دیا تھا تو آپ لوگ یاد رکھئے گا جے جگت کا نعرہ بھی بنوبا بھابین نے دیا تھا یہ سبھی important question ہے جسنا بھی question number 30 کا option number area ان کا سیوتر ہے اس کا answer کریے question number 24 کے لیے آپ کو بتانا ہے پچاس روپے کی نوٹ پر کس کے ہستاکچر ہوتے ہیں سبھی جلدی سے آنسر کریے question number 24 کے لیے کیا پوچھا گیا ہے پچاس روپے کے نوٹ پر کس کے ہستاکچر ہوتے ہیں اس کا right answer option number A ہوگا RBI governor کے یا option number A correct answer ہوگا good morning RBI governor کے پچاس روپے کے نوٹ پر ہستاکچر ہوتے ہیں تو option number اس کا right answer ہوگا برات ماہ میں پوچھ سکتے ہیں current کا question ہے RBI governor کون ہے سکتی کا انداز برات ماہ میں RBI governor ہیں اب اس کا answer کریے question number 25 کے لیے question number 25 کے لیے question اس پر کار ہے itapu dam دنیا کے سب سے بڑے باندھوں میں سے ایک ہے کونسا dam itapu dam آپ کو بہترین اس ندی پر ہے river کا نام بتائیے گا سب اس کا answer کریے question number 25 کے لیے اس کا right answer option number B ہوگا parana river پر yes option number B correct answer ہوگا B correct answer ہوگا اس کا parana river پر itapu dam ہے option number 20 کا right answer ہے جیسے ہیں question number 25 کا option number B ریان کا سیود تر ہے parana river correct answer ہوگا اب اس کا answer کریے question number 26 کے لیے آپ کو بتانا ہے مسائی جن جاتی مسائی جن جاتی مکھتا کہاں پائی جاتی ہے اس کا right answer کیا ہوگا سب ہی جلدی سے answer کریے بتائیے مسائی جن جاتی مکھتا کہاں پائی جاتی ہے اس کا right answer option number A ہوگا سب ہی جلدی سے بتائیے رادہ مہن کپ کس کے لیے سب ہی جلدی سے بتائیے اس کا right answer option number A ہوگا پولو کھیل سے اس کا right answer ہوگا پولو سے سب ہی جلدی ہے رادہ مہن کپ تو option number اس کا right answer ہے جسنا بھی question number 27 کا option number A دیا ان کا سہی اتر ہے اس کا answer کریے question number 28 کے لیے آپ کو بتانا ہے federation کپ کس کے لیے سے سب ہی جلدی سے answer کریے بتائیے federation کپ کس کے لیے سے سب ہی جلدی سے اس کا right answer کیا ہوگا good morning اس کا right answer option number A ہوگا football یا option number اس کا correct answer ہے کیا correct answer ہوگا یہ correct answer ہوگا football سے سمجھنے تھے federation کا top option number اس کا right answer ہے اب سب ہی جلدی سے بتائیے football کے ایک ٹیم میں خلاڑیوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے سب ہی جلدی سے answer کریے بتائیے football کے ایک ٹیم میں خلاڑیوں کی سنکھیا کتنی ہوتی ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے گا football کے ایک ٹیم میں خلاڑیوں کی سنکھیا گیارے ہوتی ہے اب اس کا چوتھا سب سے بڑا مہاندیپ کونسا ہے اس کا right answer کیا ہوگا بسپ کا چوتھا سب سے بڑا مہاندیپ آپ کو بتانا ہے سب ہی اس کا answer کریے question number 29 کے لیے امید very good very girl آپ کے right answer چوتھا پوچھا گیا ہے ایسیہ سب سے بڑا مہاندیپ ہے d correct answer نہیں ہوگا ایسیہ بسپ کا سب سے بڑا مہاندیپ ہے option number d correct answer نہیں ہوگا مراری لال very good کھل دیپ بہت اچھے یوگیس کمردین سوکماری سنتوس ایسیہ اپسیخ انرادہ پریانکہ سومیا کامل آپ سبھی نہ correct answer دیئے ہیں اس کا right answer option number بھی ہوگا دکھڑی امیرکا یا option number b correct answer ہوگا کیا correct answer ہوگا b correct answer ہوگا دکھڑی امیرکا مہاندیپ بسپ کا نمبر بھی correct answer ببلی سیولی آپ سبھی کے correct answer ریچ ان لوگوں right answer دیا option number b correct answer ہوگا اب آپ لوگ یاد رکھئے گا بھی میں نے آپ کو بتایا تھا اگر پوچھا جائے بس کا سب سے بڑا مہاندیپ کون سا ہے تب یاد رکھ ایسیہ بس کا سب سے بڑا مہاندیپ ہے سو ہمیں very good right answer ہے ہنی آپ کا right answer ہے اب اس کا answer کریے question number 30 کے لیے بتائیے بھگت تکارام کس مغل ساسک کے سمکالین تھے اس کا right answer کیا ہوگا سب اس کا answer کریے question number 30 کے لیے بتائیے بھگت تکارام کس مغل ساسک کے سمکالین تھے بابر اکبر جہانگی ریاض رہنگی اس کا right answer option number سی ہوگا جہانگی سی correct answer ہوگا اکبر correct answer نہیں ہوگا option number c right answer ہے بھگت تکارام جہانگی کے سمکالین تھے option number c correct answer ہے جس نے question number 30 question number c یا ان کا سیوٹ تر ہے اب اس کا answer کریے question number 31 کے لیے آپ کو بتانا راجستان کیا ہے سب جلدی سے answer کریے answer ہے option number c ہوگا sorry number is right answer ہے سب ہی لوگ یاد رکھے ہوگا اگر پوچھا جائے پریچھا میں ریگستان کا جہاد کیسے کہتے ہیں اون کو کہا جاتا ہے اس کا answer کریے question number 32 کے لیے سب ہی جلدی س answer کریے question number 32 کے لیے بتائی چائنہ سے نہیں ملتی ہے آپ کو بتائیں چائنہ سے نہیں ملتا ہے اوڈانچل پردیس سکیم یا پھر بیہار اس پرکار سے اپسن س ہیں اس کا right answer option number D ہوگا بیہار یا option number D correct answer ہوگا بیہار کا جو بورڈر ہے نیپال سے ملتا ہے اگر پوچھا جائے کس دیس کے ساتھ بیہار بورڈر سیر کرتا ہے تو آپ لوگ یاد رکھئے نیپال کے ساتھ بھانگی اوڈانچل پردیس ملتیس سے کن ان تینوں راجیوں کا بورڈر چائنہ سے ملتا ہے top D right answer ہوگا بھارت میں سب سے پہلے سوری اوڈر کہاں دیئے گا تھل سینہ بھائی سینہ نوسینہ کا مکھ ہے کہاں پہ good اس کا right answer option number b نئی ڈلی میں نئی ڈلی میں تھل سینہ بھائی سینہ نوسینہ کا مکھ ہے option number 20 question number 34 کے لیے بتائیے سکھ دھرم کے پانچ میں گرو کون تھے سب ہی جلدی سے بتائیے گا سکھ دھرم کے پانچ میں گرو کون تھے good morning سب ہی جلدی سے answer کر اس کا right answer option number d آر جنگ سکھ دھرم کے پانچ میں گرو تھے تو option number d کا right answer ہو گا اب اس کا answer کر یہ question number 35 کے لیے سب ہی جلدی سے answer کریے question number 35 کے لیے بتائیے اس کا right answer کیا ہوگا کس سکھ گرو کی جہنتی گرو پر پر ہوگا اس کا گرو نانک دے ہوگا اس نئے question number d یا کا سی اتر ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں very good دوست بڑھتا اس کا answer کر یہ question number 36 کے لیے سب ہی جلدی س answer کر یہ question number 36 کے لیے بھارتی سم نان پور روپ سے کب تیار ہوا تھا اس کا right answer کیا ہوگا سب اس کا answer کر یہ question 36 کے لیے بتائی اس کا right answer کیا ہوگا بھارت روپ 20 کا right answer ہوگا 26 november 1949 میں بھارت کا سم پور روپ سے تیار ہوا تھا 20 کا right answer ہوگا اب آپ لوگ بتائیے 26 november کو بھارت میں کون سا دی بس منائے جاتا ہے سب ہی جلدی سے بتائیے good morning 26 november کو بھارت میں کون سا دی بس منائے جاتا ہے اس کا answer آپ لوگ دی جی گرتن تی دی بس کا منائے جاتا ہے 26 november کو منائے جاتا ہے گرتن دی بس آپ لوگ یاد رکھ سمدان دی بس منائے جاتا ہے کون سا دی بس منائے جاتا ہے سمدان دی بس منائے جاتا ہے 26 november کو 26 جن بری منایے جاتا ہے گرتن دی بس یاد سمدان دی بس منائے جاتا ہے اسے آپ لوگ یاد رکھئے گا یہ important question ہے اس پر سہا سہا نام آپ سے نمبر اس کا آنسر ہے چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے question number 38 کے لیے سب ہی جلدی سے آنسر کریے question number 38 کے لیے good where good دوستو اس کا آنسر ہوگا کیا question پوچھا گیا question پوچھا گیا نم نم میں سے کون س دلی سلطنیت کی الف کارین راد دانی تھی تو آپ لوگ یاد رکھے گا دیو گری کیا دیو گری دلی سلطنیت کی الف کارین راد دانی تھی آپ سن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس نمبر اہدیہ ان کا سیوت تر اے کریکٹ آنسر ہوگا دیو گری کریکٹ آنسر ہے اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹی نائن کے لیے سبھی جلدی آنسر کریے کوششن نمبر تھرٹی نائن کے لیے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا انتر راشتی نیا آئی لے کہ نیا دیسوں کی کل سن کتنی ہے سبھی آنسر کریے گا کیا پوچھا گیا انتر آشتی نیا لے کہ نیا دیسوں کی کل سن کی کتنی ہے دس پن آٹھ یا پھر بارہ اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر آفصن نمبر ایو گا پھٹین آفصن نمبر اس کا آنسر ہے آفصن نمبر اس کا آنسر ہوگا چلی بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر نمبر چالیس کے لیے بتائیے گاؤتم بدھ انہوں نے بہت دھرم کی اس تاپنا کی تھی آپ کو بتانا ہے گاؤتم بدھ کے بچپن کا نام کیا تھا اس آفصن نمبر 20 کا آنسر ہے 40 آف کو بتانا ہے سب سے برانا سنگید وادی انت کون سا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے بتائیے بھارت کا سب سے پرانا سنگید وادی انت کون سا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آفصن نمبر بی ہوگا آنسر ہوگا یہ پوچھا ہوگا کوششن ہے پھر سے پوچھ سکتے اس کا آنسر کریے 42 کے لیے بتائیے ٹارچ میں کس تر پر کیا جاتا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا ٹارچ میں کس تر پر کیا جاتا ہے بہت اچھے اس کا آنسر ہوگا آفصن نمبر اے آوطل درپڑ کا آفصن نمبر اس کا آنسر ہے آپ لوگ یاد رکھے گا ٹارچ میں آوطل درپڑ کا پر کیا جاتا ہے ایک کریکٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی تھری کے لیے پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے پر پوچھا جائے گا پہلی اس پر پوچھیں گے پس پتی نمبر جی کا مندر کہاں پر ہے تو آپ لوگ یاد رکھے گا نیپال مستد ہے ابھی آپ کو بتانا ہے کس ندی کے کنارے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا سب ہی جلدی سے آنسر کریے گا بہت اچھے گوڈ اس کا رائٹ آنسر بتائیے اس کا رائٹ آنسر آپ سن ایمبر سی ہوگا کنار آنسر ہوگا بھارت میں سب سے ادھ خانتیوں کی سن کنار آنسر ہوگا اگر پوچھا جاتا بھارت میں سب سے دک بھاگ کی سنکشہ کہاں پر ہے بھاگ کی سن کہاں پر ہے تب آپ لوگ یاد رکھے گا مرد پر دیس میں یہاں پر ہاتھیوں کی سن پوچھ بھارت اس کا رائٹ آنسر ہوگا آپس نمبر 1936 میں بھارت کسان سبا کا گھٹ ہوا تھا تو آپس نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا ایک آنسر ہوگا 1936 آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے کشش نمبر 46 کے لیے آنسر کریے بتائیے اس میں کون سا قطن غلط ہے چار آپس کو پڑھئے اس کے بعد آنسر کریے جلد آنسر نہیں دینا آپ کو سب بتائیے اس میں کون سا قطن غلط ہے پہلے آپس کو پڑھئے گا راج پال راج کی بدان پرست کو استغن کر سکتے ہیں آپس نمبر بی راج پال راج کی بدان سوا کو استغن کر سکتے ہیں آپس نمبر دی راج پال راج کی بدان سوا کو بھنگ کر سکتے ہیں اس کا رائٹ آنسر آپس نمبر سی ہوگا یا آپس نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا چونکہ جو بدان پرست ہوتی ہے راج کی بدان پرست ایک استھائی صدن ہے اسے کبھی بھنگ نہیں کیا جا سکتا کسی کے دوار آپس نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اور راج سوا کو بھی کبھی بھنگ نہیں کیا جا سکتا ہے چلی آنگ بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی سی 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 آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی سی 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 بھنی میں کتنی سوچیاں ہیں لسٹ کتنی ہیں اس کا آنسر آپس نمبر سی ہوگا تین آپ سی کری آنسر ہوگا بھارتی سمدان میں تین سوچیاں ہیں اب لوگ یاد رکھے گا سنگ سو 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 اس کا آنسر کریے کوششن نمبر پورٹی ایٹ کے لیے اوزون گیس کا رنگ کیسا ہوتا ہے کیمکل فارمولا ہوتا ہے اوزون گیس کا اوٹھری ابھی آپ کو بتانا ہے اوزون گیس کا رنگ کیسا ہوتا اس کا آنسر اوپسن نمبر اے ہوگا ہلکا نیلا اوپسن نمبر ایس کا آنسر ہے اوزون گیس کا اس آنسر ہوگا جس نمبر 49 کا آنسر کریے پتائیے بھارت کے پہلے سکھا منتری کون تھے اس کا رنگ آنسر ہوگا آنسر 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 تھے کہ نمبر 51 کے لیے آپ کو بتانا چرکلا نرد کس راج س ممن ہے گجرات مرد پردیش یا بیہار سے اس آنسر 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 سبھی جلدی سے آنسل کر Palace کے لیے میں بتانا کتنے کارٹ ہوتا ہے اس کا رائچ آنسل کی Ber pocoöh یا سکار ہے نمبر دی آگا چائب بس کر ایٹھ کر روcknow سودک سوانا چوباص کر روگا آپ نے مرڈی کرنٹسiony ہوگا بہت حاس traumatیم یہ پوچھا ہوا کشٹن ہے اس کا آنسل کر یہ کسچن نمبر ہیتھی تل اعتیاد شرس مومنس کیا سبی جلدیس آنسر کرلئے پہلے کو پڑھئے گا نومی صدی میں عرب یاتری سلیمان نے کس سامراج کو رومہ کیا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا پہلی بات تو آپ لوگ یاد رکھے گا اگر پوچھا جائے سلیمان کون تھا یہ کلوب عرب یاتری تھا نومی صدی میں بھارت آیا تھا اس نے پال سامراج کو رومہ کیا تھا آپ لوگ یاد رکھے گا اور اگر پوچھا جائے پالبنز کی استعפنہ کس نے کی تھی طب لوگ یاد رکھے گا گو پال نے پالبنز کی استعپنہ کی تھی سبھی یاد رکھے اس کا آنسر کریے کوش debts نومی پیپٹی فور کے لیے پتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا یہ ابھی تیاث سے سمبھنے ایک گوشٹے نے آپ کو بتانا ہے نملے دنشد مائن سے جس مور راجہ نے دککن کی وجہ پراب کی تھی اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا جس مور راجہ نے دککن کی وجہ پراب کی تھی اس کا رائٹ آنسر بتائیے گا اسوک چند گپت بھندوسار قرار اس پرکار سے آپس ان سے ہیں تو سب اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا آنسر کیا ہوگا جوڑ دیکھئے گا اس کا آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا چند گفت مور نے چند گفت مور نے دککن کی وجہ پرابط کی تھی تو 20 کا رائٹ آنسر ہوگا چند گفت مور نے مور بنز کی ستاپنا بھی کی تھی اب اس کا آنسر کریے کوششن نمبر 55 لیے بتائیے پیٹ سے انڈیا ایک کب پارت ہوا تھا اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس اب اس کا آنسر کریے گا آپ کو بتانا ہے سبٹ سے انڈیا ایک کب پارت ہوا تھا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر سی ہوگا سترہ 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 ستی میں یا آپسن نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا 1784 میں کب 1784 میں پیٹ سے انڈیا ایک پارت ہوا تھا آپسن نمبر سی اس کا رائٹ آنسر ہوگا اب اس کا آنسر کریے گا ہی ہیپٹی پھور کے لیے آنسر بتائیے نمن میں ایسے کونسا ایک انبانسیکس کو ہوا ہے desem اس کا آنسر کریے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا نمنم میں اسے کونسا ایک genetic disease ہے اس کا رائٹ آنسر آنسر نمبر بھی ہوگا ایمو پیلیا Jetzt آپسن نمر بھی کیا گی ایمو پیلیا میں رکھت آئے اس میں کیا ہوتا ہے رکھت کا تھککہ نہیں جمتا ہے option number 20 کا right answer ہوگا اب اس کا answer کرئیے dubia no 57 کے لئے آپ کو بتانا ہے میل جافر پناہ بنگار کا نواب کب بنا تھا اس کا right answer کیا ہوگا سب اس جلدی سے answer کرئیے بعضی بنا پناہ بنگار کا نواب کب بنا تھا good اس کا آنسر 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 ہوگا سترہ سو چونسٹھ میں دی کریکٹ آنسر ہوگا سیبنٹین سکسٹی فور میں چوہتر کریکٹ آنسر نہیں ہوگا سترہ سو چونسر پناہ بنگال کا نواق سترہ سو چونسر آنسر ہوگا اس کا چلی آنگے بڑھتے ہیں اب اس کا آنسر کریے گوشن نمبر پی پی ایٹ کے لیے آپ کو بتانا ہے گرہیمی آبارٹ کے چھت میں دیا جاتا ہے اس کا آنسر کیا ہوگا سب ہی اس کا آنسر کریے بتائیے کریکٹ آنسر کیا ہوگا گرہیمی آبارٹ کس چھت میں دیا جاتا ہے اس کا آنسر ہوگا آپسہ نمبر سی سنگیت کے چھت میں یا آپسہ نمبر سی کریکٹ آنسر ہوگا سنگیت کے چھت میں دیا جاتا ہے گرہیمی آبارٹ سی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا آنسر کریے گوشن نمبر پی پٹی نائن کے لیے آپ کو بتانا ہے جان پرکا انتم ساسک کون تھا یہ بھی تیار سے سمجھلیت کوششن ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا آپسن کو پڑھ لیجئے اس کے بعد یہ آنسر کریے جلد بعد ہی میں آنسر نہیں دینا ہے بتائیے اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر بھی ہوگا حسین صاحب یا آپسن نمبر بی کریکٹ آنسر ہوگا کیا کریکٹ آنسر ہوگا بی کریکٹ آنسر ہوگا اس کا جان پرکا انتم ساسک حسین ساتھا تو آپسن نمبر بیس کا رائٹ آنسر ہوگا چلی آنگے بڑھتے ہیں اس کا آنسر کریے کوششن نمبر ساٹھ کے لیے آج کے لاش کوششن امپورٹنٹ کوششن دبست سے سمبن دیتے ہیں بھارت میں راشت کی ہندی دبست کا منایا جاتا ہے اس کا رائٹ آنسر بتائیے بھارت میں رائٹ اس کا رائٹ آنسر آپسن نمبر اے ہوگا چودہ ستمبر یا آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہے پھورٹین سپٹمبر کو پرتی برس ساشتی اندی دبست منایا جاتا ہے بھارت میں تو آپسن نمبر اس کا رائٹ آنسر ہوگا جس میں بھی کوششن نمبر ساٹھ کا آپسن نمبر اے دیا ان کا صحیح اتر ہے سبھی نے کریکٹ آنسر دیا اس پر اس پر آپ سبھی کے رائٹ آنسر ہیں بہت اچھے چلیے دوست ہوں آج کی کلاس میں نے جی کے کے ساتھ امپورٹنٹ کوششن ڈسکس کیے بیٹ ایکسٹر افیکٹ آئی خوب آپ سبھی کو یہ کوششن سمجھ آئے ہوں گے سو کلاس کو لائٹ کیجئے کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آکن کو پریس کیجئے تاکہ سبھی نوٹیفیجیسن آپ تک پہنچ سکے ٹائم کو یاد رکھے گا ڈیلی صبح دس بجے اسپیسل جی کے جیاز کا سیسن ہوتا ہے سبھی لوگ ڈیلی سیسن کو جوائن کیجئے گا بہت اچھے گوڈ پسند آئے لائک کیجئے سر کیجئے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کیجئے وال آکن کو پریس کیجئے گا تاکہ سبھی نوٹیفیجیسن آپ تک پہنچ سکے انگلی کلاس ہوگی سام کو تین بجے اسی بھی جوائن کیجئے گا چلیے اسی کے ساتھ میں آپ کو ملوں گا انگلی کلاس میں thank you guys thank you for watching